بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریائے کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب بمول چل پڑتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر پتا ہوا حضرت عمرو بن ععاز رضی اللہ عنہ کے گوانر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب بمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا اس موقع پر حضرت عمرو بن ععاز رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی حضرت عمرو بن ععاز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جہلیت کی رسم ہے ہم ایسا نہیں کریں گے البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے میں مشورہ کروں گا چنانچہ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو اگر اللہ نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رما ہو گیا